ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی پلس پیوڑی سات یوگا ایک بار پھر سے ہمارے اسٹی نیوز چینل بہرہار کی سواگت ہے دوستو پیوڑی تاپ بھی ہیں پیوڑی تھم بھی ہیں تو دوستو ایک دوسرے کا دکھ درد اچھی طریقے سے ہم جانتے ہیں تو دوستو آج ہم جو آپ کو جانکاری دینے والے ہیں وہ جانکاری ہم یہ دینے والے ہیں کہ اس وقت نیوے شکو کو کچھ گمراہ کرنے والی نیوزیں آ رہی ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے ابھی ویڈیو ڈالی ہے اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سیوی بھاگ نے کیا نوٹفیکیشن آپ کے لیے ریلیس کی ہے جہاں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اے ٹوز ایٹ سوی بانڈ سممٹ کیے گئے ہیں پلس کی سیوی پلس ریفنڈ ڈاٹ کام ان پر جو بانڈ سممٹ کیے گئے تھے ان میں پانچ ہزار کا پروسیزر جو اس وقت سیوی بھاگ نے چالو کیا ہے اس کے سندر میں انہوں نے کچھ ہمیں بتایا ہے انہوں نے یہ جانکاری دیا ہے ہمیں کہ ہم نے دو لاکھ ستتر ہزار پانچ سو چوالیس نویشکوں کا پیسہ لوٹانا سرو کر دیا ہے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے سیوی بھاگ کے پورٹل پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن نویشکوں کا پیسہ ان تک نہیں پہنچ پایا ہے جنہوں نے پانچ ہزار کے پروسیزر میں آتے ہیں تو دوستو ان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ان کے ایک بانڈ غلط طریقے سے بھرے گئے ہیں اور کیا کمیاں اس میں پائی گئی ہیں وہ بھی انہوں نے اپنے پورٹل پر درس آیا ہے انہوں نے یہ ہی بتایا ہے کہ اگر آپ نے جو بانڈ سمیٹ کیے ہیں اور ان میں جو آپ نے فارم بھرا تھا جو کیپچے آپ نے اس میں بھرے ہیں ان میں کچھ غلط غلطیاں کی گئی ہیں چاہے وہ آپ کے دوارہ کی گئی ہو یا سائبر کیفے والوں کے دوارہ کی گئی ہو جہاں دوستو جیسے کی پہلے نمبر پر انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے اپنے فارم میں جس جگہ پر انہوں نے کہا کہ آپ نے پلوٹ لے لیا ہے ہاں یا نہ تو دوستو اگر ہاں کی جگہ آپ نے یس نسان لگا دیا ہے تب بھی آپ کا پیسہ آپ تک نہیں پہنچ پائے گا دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ بتایا جو ڈھائی ہزار روپے لے چکے ہیں انہوں نے اگر دوبارہ ویدن بھر دیا ہے تو انہیں بھی پیسہ نہیں ملے گا تیسرے نمبر پر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ نے غلط بانڈ کی ڈیٹیل بھری ہے تب بھی آپ کا پیسہ نہیں ملے گا اور چوتھے نمبر پر انہوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ نے بانڈ سممیٹ کیا ہے اور وہ صاف صاف نہیں سممیٹ کیا گیا ہے یا ان میں کچھ کٹا پھٹا ہے بانڈ میں تو وہ بھی اس کا بھی پیسہ روک لیا گیا ہے چھٹی غلطی جو بتائی ہے دوستو وہ یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کی بینک ڈیٹیل میں آپ کا نام صحیح ہے اور بانڈ میں بھی آپ کا نام صحیح ہے تو آپ کو پیسے ملیں گے انیہ تھا اگر آپ کے بانڈ میں نام غلط ہے اور آپ کی پاس بک میں بینک کی پاس بک میں نام میچ نہیں کر رہا ہے ایک دوسرے تھے تو تب بھی آپ کا پیسہ نہیں ملے گا جہاں دوستو کچھ ایسی ہی جانکاریاں انہوں نے دی ہیں اور اس کے بارے میں آگئے انہوں نے کہا ہے کہ اگر نیویشکوں کو ایک موقع دیا جائے گا اس گلطی کو صدحاننے کے لیے جس کی ڈیٹ ابھی جاری نہیں کی ہے دوستو وہ ڈیٹ جب جاری کریں گے جب دیکھی جائے گی فیلال تو ہمارے پاس اتنی نیوز آئی ہے اور دوستو یہ ویڈیو دوبارہ ڈالنے کا مین پرپس یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کچھ یوٹیوب چینل والے کہہ رہے ہیں کہ پانچ ہزار سے زیادہ والوں کا بھی پیمنٹ دینا شروع کر دیا ہے تو دوستو ایسی کوئی سوچنا ہمیں سیوی ویف سائٹ پر دور دور تک دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے شاہے وہ کوئی سا بھی مہینہ ہو ہم ہر مہینے کی کوئی چیک کر رہے ہیں کہ کس مہینے میں انہوں نے پانچ ہزار سے زیادہ دینے والوں کا سروع کر دیا جبکہ کوئی نام نہیں لیتے دوستو لیکن ایک دو چینل ایسے ہیں جس میں دکھا رہے ہیں اور ان کی ایکاؤنٹ نمبر بھی دکھا رہے ہیں اور ان کی پیسے دینے کا بھی بتا رہے ہیں ستتر اٹھتر یعنی کتنے ہزار روپے کا اس میں پیسہ بھیجنا درسا رہے ہیں تو دوستو اگر پانچ ہزار سے زیادہ والے نمیشکوں کا پیسہ دیا جاتا تو سب سے پہلے جو آپ کے سامنے یہ ویف سائیڈ ہے اس پر کہیں نہ کہیں آپ کے پانچ ہزار سے زیادہ والے کے پروسیزر کے بارے میں آپ کو ضرور لکھتے تو دوستو اس طرح کی بھرم بھرانتی دینے والی نیوزوں پر آپ دھیان نہ دیں کیونکہ جب بھی کوئی پروسیزر پانچ ہزار سے زیادہ والوں کا چالو ہوگا تو سب سے پہلے ہم آپ کو سوچت کریں گے آپ کو بتائیں گے دکھائیں گے جی ہاں بلکل آپ نے صحیح سنا کہ پانچ ہزار سے زیادہ والوں کا پیمنٹ سیوی نے دینا شروع کر دیا تو دوستو ابھی تک ایسا کوئی پروسیزر سیوی ویف سائٹ پر نہیں دیا گیا ہے کہ پانچ ہزار سے زیادہ والوں کا پیمنٹ کیا جا رہا ہے تو دوستو ایسی بھرم بھرانتی والی نیوزوں سے دور رہے ہیں تو ہمارا آپ سے یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو یہ میٹر چل رہا ہے پلس نویشکوں کے پیسے دینے کا پروسیزر جو اس وقت دکھایا جا رہا ہے اس پروسیزر میں جو غلطیاں کی گئی ہیں کے والا ان غلطیوں کے بارے میں یہاں پر تین دسمبر کی نوٹیفکیشن دی گئی ہے اور اس نوٹیفکیشن میں ہی آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ کیا کیا غلطیاں آپ نے اپنے باؤن سممٹ کرنے میں کی ہے وہ ساری غلطی جہاں دوستو انہوں نے اپنے پورٹل پر بتائی ہے لیکن دور دور تک یہ نہیں بتایا ہے کہ کتنے نویشکوں کے باؤن سممٹ ہمارے پورٹل پر ہوئے ہیں اور کتنے نویشکوں کو ہم دینداری کر رہے ہیں دوستو کچھ ادھوری جانکاریاں ابھی سیوی بھاگ پر ہیں اور سیوی بھاگ کو پوری اگر جانکاری پلس کی ہوتی تو دوستو یہ بہت صحیح طریقے سے پروسیزر کو چالو کرتے کیونکہ انہوں نے اپنے پروسیزر میں ہمیں یہ بھی جہاں دوستو یہ سیوی بھاگ سائٹ پر جو ہمارے پاس نوٹیفکیسن آئی ہے اس میں انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جن نویشکوں نے آفیس سے پیسے لے لیے ہیں انہیں بھی پیسہ نہیں ملے گا تو دوستو میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ سیوی بھاگ کو یہ جان لینا چاہیے کہ نویشکوں کا پیسہ اگر آفیس سے دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے بارڈ اور فرشٹ اینڈ لارڈ رسیت کو سممیٹ کیا جاتا ہے تو دوستو جب وہ وہاں پر آفیس میں سممیٹ ہو جاتی ہے تب ہی آپ کا پیسہ ملتا ہے تو پھر اپلائی نویشک کیوں کرے گا تو دوستو یہ پروسیزر کو بھرم مک بنانے والی کچھ ایسی سیوی بھاگ نے اپنی سوچنائے ڈالی ہے جس میں ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کہیں سے کہیں تک نویشکو کا پیسہ صحیح طریقے سے دے سکیں کیونکہ یہ خود نہیں جانتے کہ نویشکو کے جو آفیس میں پروسیزر تھے پیسے دینے کے ان کی کیا ایکائیاں تھی کیا ان کے پلان تھے کس طریقے سے پیسہ وہاں سے ملتا تھا یہ ساری جانکاریاں دوستو سیوی بھاگ کو نہیں ہے دوستو سیوی بھاگ یہ کیسا بھاگ ہے جو اکیلہ پی اے سی ال کی نہیں دوستو کم سے کم تین لاکھ سے زیادہ کمپنیوں کا پیسہ دینے کے جہاں دوستو ٹھیکے داری لیے بیٹھا ہے تو دوستو ایسے میں انہیں ساری کمپنیوں کے پروسیزر کا معلوم نہیں ہے کون سی کمپنی کا کیا پروسیزر ہے اور کون سی کائی اٹھا کر پیسہ دینا چاہیے یعنی کس طریقے سے پیسہ دینا چاہیے انہوں نے کسی کی مدد نہیں لی کوئی کمپنی کے اگر کسی جہاں دوستو کمپنی میں کام کرنے والے کسی میجرمنٹ سے سمپرک کر کر یا اس کو اپنے پاس بٹھا کر اس سے سارے پروسیزر کو وہاں سے اپنے ان کے طریقے سے جہاں دوستو جو آفیس میں طریقہ تھا پیسے دینا کا اس طریقے سے نیویشکوں تک پیسہ پہنچانے کا پروسیزر چالو کرتے تو سبھی نیویشکوں کو پیسہ ملنا صحبہ وقتان یا تھا ان کی بے سی رپیر والی اس وقت جو یہ پرکریاں ہیں ان پرکریاں میں نیویشکوں کا پیسہ ملنا صحبہ وقت نہیں ہے کیونکہ دوستو بہت سی کمیاں ہمیں اس میں نظر آ رہی ہیں اور سب سے بڑی کمی تو یہ ہی ہے کہ پلس کی دینداری اور لینداری کا پروسیزر ان سے چلانا ہی نہیں آتا یہ کوئی طریقہ انہوں نے صحیح نہیں اپنایا کہ کس طریقے سے پیسے دینا چاہیے کونسی کائی اٹھا کر دینا چاہیے کونسی نیویشکوں کو پیسہ دینے کی سرحل پرکریاں اور آسان پرکریاں کونسی ہو سکتی ہے جبکہ ہم جانتے ہیں اس میں غریب نیویشک جگی جھوپڑ پٹی کسان مزدور اور ڈیلی ویر دھیاڑی والے نیویشکوں کا پیسہ اس میں زیادہ لگا ہوا ہے تو دوستو کیا ان کو ہندی نہیں آتی تو انگریزی کیا وہ جانیں گے تو دوستو ایسے نیویشک اس پلس انسوریس میں پیسہ پٹیسس سے زیادہ ہے جو اس تو جو کیول انپرڈ نیویشک ہیں تو ایسے نیویشکوں کے لیے اتنا بڑا پروسیزر اور اس پروسیزر کو چالو کے اور اس پروسیزر کے لیے نیویشک اگر سائیبر کیفے والے کی مدد لیتا ہے تو سائیبر کیفے والے کو بھی یہ نولیج نہیں ہے کی پلس کے کیا میٹر ہے اور کیا ہمیں کیپچے میں بننا ہے کیا اس کا فارم بننا ہے لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں کی پیسے لینے کے چکر میں سائیبر کیفے والا بھی جو اس کو سمجھواتا ہے کہاں یہاں کیا بننا ہے کہیں صحیح اور کہیں غلط اسی طریقے سے بھر دیے گئے ہیں تو دوستو اس طریقے سے وہاں پر دو کروڑ سے زیادہ نویشکوں کے بانڈ سممیٹ ہیں جس میں سے اس وقت جو ہمیں درس آئے گیا دو لاکھ ستتر ہزار چار سو چوالیس نویشکوں کے پیسے دینے درس آئے گئے ہیں تو دوستو ایسے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سبھی نویشکوں کو پیسہ مل جائے گا کہ کیول دو لاکھ ستتر ہزار چار سو چوالیس نویشکوں کو شورٹ کر دیا گیا ہے اور انہوں نے اپنے پلس انڈیاریفنڈ ڈاٹ کوم ان سائٹ پر یہ نہیں بتایا کہ کتنے آویدن اس وقت سے بھی بھاگ پر آئے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ کتنے لوگوں نے آویدن کی اور کتنے لوگوں کی دینداری ان کو کرنی ہے ہمیں ایک آکڑا پتہ ہے اپنا جو ہمیں ان سے لینا ہے اوڑن چاس ہزار سو کروڑ روپیہ لینا ہے تو دوستو یہ اتنے ڈائی ہزار کے پروسیزر میں ایک لاکھ تیس ہزار کو دے دیا اور دو پانچ ہزار کے پروسیزر میں دو لاکھ سیتتر ہزار کو دے دیا اور آگے لکھ دیں گے سب کا ہو گیا تو دوستو پیسہ کروڑوں روپیہ ایسے ہی گبر ہونے کی کگار پر ہے تو دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو چینل سے دی جا رہی ہے آپ ہماری باتوں سے سہمت رہو ہیں یا ہماری بکواس سے سہمت ہی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں تب تک کے لئے یو ایس خان کو دیزاز دھنی آواز جائے ہن جائے بھارت وندے